بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ویارز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیلی سے ہوں گے یہ جی یہ وہ آنکی ہیں جو جن کے موں سے خون آ رہا تھا تو کافی علاج ان کا ہوا ہے یہ ان کے بیٹے ہیں تو یہ رکھنا منجی آپ یہ رکھا ہمیں کچھ کس نے بیجی ہے تو دعا کیجئے گا جی ہے اگر اور کچھ کہنا ہے ہاں بیٹے ہیں بہن کی شادی ہے اچھا چلا ہم کوشش کریں گے یہ جی ماچان خان ایک نوجوان ہے اور یہاں پر جو ہیں پکوڑے بناتے ہیں ان کے پیچھے گھر ہے بستی ہے اسی میز کا گھر ہے تو یہاں پر پکوڑے بناتے ہیں رمضان مبارک بھی آنے والا تو انہیں کچھ سپورٹ کی ضرورت تھی تاکہ یہ کچھ اچھے طریقے سے یہ اپنا کام کر کے اپنا گزر بسر کن سکے تو انہیں تین ہزار پر کی ضرورت ہے جسے آپ نے بتایا چلیں یہ دیکھ لیں کن ہے کتنے ہیں تین ہزار ہے نا یہ جتنے بھی بیسک سمان ہے جیسے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا وہ سارا کسارا آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اب جہنا آپ نے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی اور بات کرنی ہے آپ نے جن کے طرف سے ان کے لئے دعا کیجئے گا ٹھیک ہے حمدللہ جی یہاں پر ایک نوجوان ہے عبداللہ حافظ عبداللہ تو الحمدللہ یہ بھی الحمدللہ میں ہم نے ان کی حل کی تھی صرف پانچ ہزار پیسے انہوں نے جو ہے نا یہ کام شروع کیا تھا فروٹوں کا تو اب الحمدللہ یہ کچھ نہ کچھ کمال لیتے ہیں یہ جی آنکال محمد اجمل صاحب ہیں اور ان کو نا جلد کی کوئی ایسی بیماری ہوئی ہے کسی کسی قسم کی الرجی بتاتے ہیں تو آج ہم جو نا شیخزد ہسپیٹل گئے تھے تو ان کو جو نا ایڈمیٹ کرنے کا مشروع دیا تھا لیکن ان کے ایکسپینسز اتنے نہیں ہیں کہ ہم جو انہیں داخل کروا باتے برحال جو بھی ہم سے ہو سکا ہے ہم نے الحمدللہ جو یہ یہ تجیز کی ہیں یہ ٹیسٹ ہیں کافی ساری یہ اور انہیں ایڈمیٹ کرنے کا مشروع دیا برحال انہوں نے کہا کہ ابھی ہم دوائی لے دیں دوائی الحمدللہ آگئی ہے تو یہ آپ یہ دیکھئے ان کے جو نا ایسے یہ خون جو نا راستہ رہتا ہے جو نا یہ جل جب ایسی ہو جاتی ہے نا تو پھر خون اس سے راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ شفاہ تاکنے پر انہیں ایڈمیٹ کرنے کا مشروع دیا ہے دس سے پندرہ ہزار پہ کے ان کو ضرورت ہے اگر یہ ہو جائے تو یہ ہے کہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ تاکنے یہ بھی بیٹا گردے کا مریض ہے یہ چھوڑا سا بچہ ہے تو گردے کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا الحمدللہ ان کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ عزیزہ کچھ آگئے تو آپ کو ایڈمیٹ بھی کر آئیں گے ہم رحمیر خان ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ سببہ پیدا کرنے والے آنہ تعالیٰ مکرم فرمائے جنہیں کتنے پاؤں زخمی پاؤں ہیں ان کے نا خون ذرا دیکھئے اس رہا ہو گئے ہیں تو یہ جوتی جنہوں بڑی مشکل سے یہ اتنی زخم شدہ پاؤں میں نے یہ جوتی پہنتے تھے یہ نرم امبلاہ میں کوئی جوتی لے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے تو یہ انشاءاللہ عزیز پہنیں گے یہ ٹھیک ہے نا آپ کے لئے یہ جوتی نرم جوتی شوز ہیں یہ یہ ایک اور نوجوان ہے جی شہزاد آہ یہ جو ہنا سیکل پر جو ہنا مختلف چیزیں لے کر جو ہنا بیچتا ہے چھولے وغیرہ پپڑ وغیرہ اور مختلف قسم کے فروٹ جیسے آج کل اورنج آیا ہوا ہے اور امرود کا موسم ہے تو الحمدللہ انہیں کافی سپورٹ کر چکے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا بیمار ہوا یا کوئی بچے وغیرہ کوئی تو یہ کاروبار جنہوں تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے تو آج دوبارہ انہیں ضرورت ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی تھوڑی سی رقم اسی بد میں آئی تھی تو آج جی انہیں ہم دوبارہ ان کے سپورٹ کے لئے کچھ رقم دیں گے ان کے لئے اللہ حمدللہ کافی ہوگی یہ رکھ لیں شہزاد بھائی یہ تین ہزار روپے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ جتنے بھی چھوٹی موڈی چیزیں ہوتے جو سستیاں چھولے وغیرہ امرود وغیرہ ہاں آ جائیں گی کوئی اور بات کہنی ہے آپ نے میربانی سیند صلی اللہ جی یہ جن کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو دعا ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو شہزاد بھائی یہاں سے آیا تھے اور یہ بھائی بھی ادھر جا رہا تھے منڈی میں ان کے اپنے امرود اسلام علیکم ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کو رکھوایا ہے تو یہ نا بھائی چھوٹا سا کام شام کرنا جاتے ہیں یہ امرود وغیرہ بھی لیتے ہیں چھولے وغیرہ تو یہ ان سے تاؤن کیجئے گا کریں جی لینڈین کا مسئلہ کریں آپ ڈیلیں کریں آپ تو تو انہیں باریاد دیں آپ تک یہ بھی کر سکے آپ تو کھیت ہے آپ کا امرود کا تو یہ بھی تھوڑا سا شام کو جنورز روٹی کر سکیں کتن میں کلو دیں گے آپ ڈھڑی کا حساب ہے پانچ کلو کا حساب ہے جی جی ایک تھیلہ کتنے گئی ہے یہ دو سو دو سو ہے وزن اس کا کتنا ہوگا دو کلو دو کلو ہے صحیح ہے جی ایک سو روپے کلو جنہیں یہ بہت ہی میاری امرود ہے کون سا امرود ہے لڑکانا لڑکانا کا امرود ہے بہت ہی میاری ہے میٹھا ہوتا ہے بہت میربانی سے موسیقا